بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے میں آپ کا دوست کا امران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انفرمیٹڈ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آج انتظار میں ہے اس بات کا کہ کب یوکے اس چیز کی انانسمنٹ کرے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال کے امر لسٹ میں ڈال دیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں ٹرکی کا اومان کا بنگلہ دیش کا نیپال کا ان پانچ کنٹری کے چانسز ایڈ لسٹ سے نکال کے امر لسٹ میں ڈالا جائے گا اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے بھی کافی چانسز ہے اب اگر بات کریں جو لنڈن میں پاکستانی نیوز اینکر ہیں جو لنڈن میں پاکستانی نیوز چینل کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوں ہیں ان کے مطابق میں اب جیو نیوز کی بات کر رہا ہوں تو جیو نیوز کے جو نمائندے وہاں پہ مرتضاء بیٹھے ہوں ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ لنڈن میں اب یہ کافی زیادہ پیشن گوئی ہیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ریلیس سے نکالا جائے ایون ایک خط بھی لکھا گیا تھا چودہ سبتمبر کو اور جو یوکی ریلیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ آنی ہے وہ تو رات گئے آنی ہے رات کو کسی بھی ٹائم یہ اپ ڈیٹ آ سکتی ہے ہم خود اسی چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اپ ڈیٹ آئے گی جیسی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں وہ بات یہ ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یوکی خدا نہ کرے اگر یوکی پاکستان کو ریلیس سے نہیں نکالتا یوکی نے کچھ ایک خط کچھ ٹائم پہلے لکھا تھا جس خط میں یہ کہا گیا تھا کہ جس خط میں یہ وجہ بتائی گی تھی کہ پاکستان کو یوکی ریلیس سے کیوں نہیں نکال رہا اس خط کے مطابق جو وجہ بتائی گی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس چیک کرنے کی جو ایک آپ کہہ لیں ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ اچھا نہیں ہے اس میں بہت سے لوگ جو ٹیسٹنگ کروا کے آتے ہیں وہ فیک کروا کے آتے ہیں تو جواب میں جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے جو پاکستانی منسٹرز تھے ان کی طرف سے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے لنڈن میں ان کی طرف سے جو یوکی میں جو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا یوکی گورنمنٹ کو وہ یہی کیا گیا تھا تو ایسے تو یوکی میں بہت سے ٹیسٹنگ سنٹر ہیں جہاں سے فیک ہوتی ہے ٹیسٹنگ تو جواب دن کو یہ دیا گیا ٹیسٹنگ کی طرف سے جو چیز اٹھائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جو پاکستان میں ٹیسٹنگ سسٹم ہے کووٹ کا وہ اچھا نہیں ہے تو اس پہ پاکستان نے اور بھی ان کو وزاد دیئے کہ آپ پاکستان کو ریڈلیس سے نکالیں پھر ہم یہ کریں گے کہ ٹیسٹنگ سسٹم بھی اچھا کر دیں گے اور پیٹرن سسٹم لے کے آئیں گے لیکن اطلاعات کے مطابق کافی چانسز ہے نکالنے کا اب یہ اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ رات کسی بھی وقت آ سکتے ہیں میں خود بھی چیز کا انتظار کر رہا ہوں بہت سے میرے ویویورز ہیں وہ مجھ سے یہی میسجز میں پوچھیں کہ بھائی کیا اپ ڈیٹ آئے گی اس بارے میں تو بھائی تھوڑا سا ویٹ کر لیں بہت جلد اب ٹائم بہت قریب آ گیا تو انشاءاللہ اچھی اپ ڈیٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں امید یہی کی جاری ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ اچھی اپ ڈیٹ آئے تو تو انشاءاللہ جیسے کچھ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ انفرمیشن ویڈیو تھی امید کرتا ہوں اچھی لگئی ہے اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں جو دوست چینل پہ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تیکیو سوما جی اللہ